ہیلو فرینڈز میں کبھیل کمار سواگت کرتا ہوں آپ کا ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی کافی اچھے ہی چل رہی ہوگی تو فرینڈز میرے اتنے دنوں پاتھ ویڈیو بنانے کا کارڈ اور اتنے دنوں تک ویڈیو نہ بنانے کا کارڈ یہ تھا کہ فرینڈز میں ابھی تھوڑا تیاری کرنے میں لگا ہوا ہوں اور اپنی اسٹڈی کو تھوڑا سارپ کرنے میں لگا ہوا ہوں پچھلی کچھ مہینوں سے میں نے پڑھائی کو نوکری لگنے کے بعد چھوڑ دیا تھا تو مجھے اس کا احساس ابھی دکھا کہ ہاں میرا اسکورٹ تھوڑا کم ہوتا جا رہا تھا ٹیسٹ سیریز میں اور ادروائز جو بھی اگزام تھا لیکن ابھی میں سی وی ٹو کے لیے کافی اچھے اور سیریز طریقے سے تیاری کر رہا ہوں میرا نٹی پی سی آر آر وی سیکنڈ میں ہو چکا ہے تو فرینڈز آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ میرا اسکورٹ کارڈ کیا رہا اور کتنے میں نے اٹیمٹ کرے کوشن کتنے کو اگنور کیا ہے نا تو ابھی آپ دیکھئے میرا اسکورٹ کارڈ فرینڈز یہ میرا اسکورٹ کارڈ ہے میرا اسکورٹ کارڈ علاوہ جون سے ہوں میں اور اس میں کیا ہے اگنورٹ ریلوے نے کیا ہے ایک کوشن جیسے دو کرنے چاہیے تھے کیونکہ میں نے اس میں دیکھا تھا لیکن انہوں نے یہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں 99 valid question number of attempt میں نے 82 کیے تھے اور 66 میرے correct تھے پھر اس کے بعد number اور question answer میں نے incorrectly 16 میرے غلط ہو گئے اس حساب سے raw marks میرا 60 تھا اور pro rated score out of 100 میرا 61.27 اور normalized mark میرا 69 تھا اور میں بتا دوں آپ کو میرا یہ exam iam jan کے last میں ہوا تھا january کے last میں ہوا تھا یہ میرا exam تو friends میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اب cv22 کے لیے ہو گیا ہے تو میں تھوڑا اس کے لیے کافی اچھے سے پرکل کر رہا ہوں پچھلی بار کیا ہے میں نے پڑھائی چھوڑ رکھی تھی یہ بھی exam میں نے دیا تھا تو بنا ہی تیاری کے ہی گیا تھا تب بھی لیکن کوئی نہیں اگر موقع ملا ہے تو اس کے لیے اب اچھے سے تیاری کر رہا ہوں پہلے کی طرح اور میرا پیٹ میں بھی ہو چکا ہے اس میں کافی اچھا score ہے میرا اس کا بھی میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں دکھاؤں گا تو friends ابھی میں نے اپنے سارے پرانے notes میرا کچھ notes ہیں جو میرے handwriting لکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے اسے اچھے سے پڑھ لیا تو آپ کے number کافی اچھے ہو سکتے ہیں میں کیسے پڑھائی کرتا تھا کہ میں سارے جو question ہیں ہر کسی کو مطلب کی important ہوتے ہیں اسی کو پڑھتا تھا لیکن جو سارے سب کچھ question ہیں مطلب سارے جو بھی میں ان کو ignore ہی کرتا تھا جو important ہوتے ہیں ہمیں وہی پڑھنا چاہیے پڑھنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ youtube پہ ہر کوئی question کوئی بھی پڑھاتا ہے subject تو سب کچھ پڑھاتا ہے تو ات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ capsid کے وہ teacher کے حساب سے پڑھاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ maths کا teacher ہے تو وہ کتنا high level لے جاتا ہے لیکن اتنا نہیں پتا کہ اتنا ہمیں سب کچھ ہمیں سب maintain کرنا ہے maths بھی کرنا ہے reasoning بھی کرنی ہے gs بھی کرنی ہے ساری چیزیں ہمیں لے کے چلنے ہوتے ہیں bio بھی کرنی ہے physics بھی کرنی ہے اور otherwise history وغیرہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز ہمیں سوچنی ہے تو friends میں اب ایک ایک ویڈیو short short ڈالتا رہا کروں گا تاکہ آپ کو revise ہو سکے اور آپ اگر آپ دیکھو گے ویڈیو تو باگئی میں آپ کہو گے کہ آپ کے questions ضرور فسنگے اس سے تو آپ نے میرا scorecard دیکھ لیا اور میرا ایک UPSI exam بھوا ہے اس میں تو میرا اچھا کافی اچھا score ہے I hope اس کا result آئے گا تو آپ کے ساتھ اس کا وی میں result share کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں گا کہ کونسی چیز زیادہ important ہے تو friends I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو share کریے اور subscribe کر لیجئے اگر آپ کی اچھا ہو تو اور آپ کو اچھے سی content دیتا رہوں گا اسی کے ساتھ نمشکار